السلام علیکم ویوز آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان ویوز آج کی اپ ڈیٹ سب سے پہلی اپ ڈیٹ جو مجھے لگی کہ وہ واقعی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامباد کے جو الیکشن ٹرائبنل نے تین جو حلقے تھے وہاں پہ قومی سمبلی کے وہ فورٹی سکس، فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ آج ان کی ہیرنگ کی اور وہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ نہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فورٹی فائی دے سکا نہ تینوں حلقوں کے امیدوار اور نہ بیان حلفی بلکہ جو پریزائیڈنگ افسر تھے جو وہاں کے وہ بھی نہیں پیش ہوئے پھر جائش صاحب نے ان تینوں کو جرمانہ بھی کیا اور ایک دلچسپ اور صورتحال پیش آئی وہاں پر کہ علی بخاری مصطفیٰ نواز کھو کر جن کا تعلق کسی جماعت سے نہیں تھا لیکن علی بخاری پی ٹی آئی کے گو کہ وہ بھی ازاد تھے کیونکہ انتخابی نشان تو نہیں تھا ان کا حلقہ فورٹی ایٹ سے ان کے جو فورٹی فائی تھے وہ میچ کر گئے لیکن ان کے اپنن جو صاحب تھے ان کے جب فورم آئے تو پتہ چلا کہ جی وہ ڈیفرنٹ تھا باقی جو دو تھے جو ووٹ علی بخاری کے اور ٹی ال پی کے امیدوار کے جتنے تھے فورم فورٹی فائی میں جو الیکشن کمیشن نے ایک بھیجا فورٹی فائی ایک پالنگ سٹیشن کا اس میں اس کو ریورس کر دیا گیا تھا یعنی کہ انجیننگ کی گئی تھی اس کے علاوہ فورٹی سیون فورٹی ایٹ یہ تمام تارک فضل چودری صاحب جو ہاں شوہہ شہین کے مقابلے میں یہ ہار گئے تھے لیکن ان کو ڈیکلیر کیا گیا تھا یہ بھی پیش نہیں ہوئے ان کے وکیل نے کوئی وہاں پہ بیان حلفی نہیں دیا فورم فورٹی فائی پر ڈیوس نہیں کرسکے بلکہ ایک ہلکہ جو تیسرا تھا اس میں تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو انہوں نے دیا نہیں تو جو تارک محمود جنگیری صاحب نے بڑا حیران ہوگے کہا کہ آپ ایمنے ہو گئے آپ کو ڈیکلیر کر دیا گیا لیکن آپ کو فورم فورٹی فائی نہیں دیئے گئے فورٹی سیون نہیں دیئے گئے آپ کا نوٹیفکیشن کیسے ہو گیا بہرحال یہ گہرہ جون تک گلاس ٹیٹے جو ہیں وہ دے دی ہیں جسٹس تارک محمود جنگیری نے اور یہ ہوپولی یہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ یہ تینوں سیٹے جو ہیں اسلامباد کی قومی سمدھی کی یہ جو آپوزیشن کو دی آپوزیشن سے چھینی گئی تھی پی ٹی آئی سے چھینی گئی تھی یہ واپس ملنے جاری ہیں انلیس کہ آرڈیننس کے تحت کچھ اور لاؤ نہ بنا دیا جائے ادروائز یہ کرسٹل کلیر ہے اس کے روا برطانی ہائی کمیشنر کی انتخابی عمل اور انتخابی نشان چھیننے پر جو تقریر تھی ستائیس اپریل کو آسمہ جنگیر کنونشن میں اس کے اوپر جسطرار سپریم کورٹ نے برطانی ہائی کمیشنر اور برطانی ہائی کورٹ چیف کو خط لکھا جو کہ کل ہی منظر عام پر آیا جو گو کہ یہ تو پانچھے میں کو لکھا گیا تین یا چار انہی ریٹوں میں لکھا گیا لیکن یہ خط کے بعد ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ جی ایک تو اعتراض کیا گیا کہ آپ نے یہ جو عمران خان کی پولٹیکل پارٹی ہے پانکستان تحریکہ انصاف اس کا ریزن بیان کیا گیا کہ اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ انتخابی نشان ان کا لیا لیکن اس کے ساتھ اس میں انیس سو تریپن میں ایران میں جو مصدق کی گورنمنٹ ٹوپل ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی لکھا گیا اور ساتھ میں پھر فلسطینی ریاست کا جو خاتمہ کیا گیا یا پھر اسرائیل کو جو ہے وہ جگہ بنا کے اس کی ریاست کا شروعات کی گئی اس کے بارے میں لکھا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط جو ہے اب یہ سوچ ایک بیدا ہو گئی یہ ایک question arise ہوتا ہے کہ کیا دفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر سپریم کورٹ کا register on the instructions of chief justice of Pakistan یہ خط بیج سکتے ہیں اور کیا جو جن کا بار بار ٹیلی ویژنز پہ مختلف لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی پریویس گورنمنٹ نے عمران خان نے خارجہ تعلقات خراب کر دیئے تو کیا ان پوائنٹس کے ساتھ اور خط بیجنے سے برطانوی ہائی کورٹ کے چیف کو بھی اور ویلز کے ہائی کورٹ کے کی چیف کو بھی خط بیجا گیا تو کیا اس سے تعلقات خراب نہیں ہوگا اس کے اوپر discuss کریں گے میرے خیال میں یہ جو ہے overdoing تھی اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پہلے یا تو پھر reference لائے جاتا سپریم کورٹ سے اس کے بعد دفتر خارجہ کو request کی جاتی کہ وہ request کریں یا پھر ڈیماش بھی کیا جا سکتا تھا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ observers جو ہوتے ہیں پوری دنیا میں وہ ہر ایک especially third world countries اس کے elections کو observe کرتے ہیں اور یہ جو برطانوی ہائی کمیشنر نے جو تقریر کی تھی وہ observation ہی تھی خیال retire ججوں کی tribunal میں تحیناتی اور nab ordinance کی حقیقت nab ordinance کی حقیقت تو کیا ordinance کسی ورد وحد کے لیے جاری کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بھی discuss کریں گے اس کو ہم پہلا جو question تھا اس کے ساتھ relate کر دیتے ہیں کیونکہ tribunal میں retire ججوں کی تحیناتی جو ہے یہ عظم نزید طارل نے آج بھی کہا کہ chief election commissioner اور پاکستان جو ہیں وہ چاہے تو جو tribunal بنے ہیں ان کو change کر کے ان کے جنجز کو بھی change کر سکتے ہیں میرے خیال میں بہت بڑا جو ہے constitutional جو ہے head on collision ہونے جا رہا ہے کیونکہ آئین کو موم کی ناک بنایا جا رہا ہے اور اس تناظر میں law or eye court کا جو caldicienne ہے اس کی بھی defines ہوگی اور پھر chief justice law or eye court کے پاس یہ معاملہ جائے گا پھر دیکھیں کیا بنتا ہے اس کے خلاف عمران خان کی جیل عمران خان جیل میں ہے ایک سال تقریباً ہونے والا ہے اگست میں ہو جائے گا لیکن سوچنے کی بات ہے کہ twitter account ان کا conoperate کر رہا ہے اور f.i.a اسی تناظر میں شیخ مجیب کی ویڈیو کی تحقیقات کرنا شروع ہو گیا ہے اور اس میں میڈیا کے اوپر یہی الگار ہے حکومتی وزراء اور ان کے جو spokesperson ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اس میں غرداری کی مقدمات کیے جائیں گے اور عمران خان پر مزید مقدمات کا حکومتی جو ارادہ ہے گو کہ عمران خان نے لاہور آئی کورٹ میں اس کو challenge کر دیا ہے لیکن اس کا اتنی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی polarization اس وقت سحصت میں ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے اس پر discuss کریں گے اور لیکن سب سے بڑی بات جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو جاؤ جلال کے ساتھ یوم تکبیر کے لیے جو پورے پاکستان کو بند کیا گیا عربوں کا نقصان کیا گیا ہم نے اس میں سے کیا حاصل کیا بلکہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صدارت کی ٹوپی نواز شریف کو پہنائی گئی شہباز شریف کے سر کے اوپر سے اتار کے لیکن اس دن وزیراعظم ہے پاکستان نے جن کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی وزیراعظم ہو انہوں نے ججوں کو کاری بیڑے کا کیا ان کے اوپر توہینے عدالت لاغونی ہوتی اور کیا ان کے اوپر توہینے عدالت کی کاروئی ہوگی اس کی بازگشت آج جسٹس اثر منرلہ نے سپریم کورٹ میں جو ابزرویشن دی وہ ہمیں سنائی دی آپ سے شروع کروں گا اقبال شاہ صاحب انٹرڈکشن تو میرا رہ گیا لیکن چلے اقبال شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں احمد شاہین صاحب میرے ساتھ ہیں آج آخر کب تک میں ویلکم ٹو بوت اوپ می رسپیکٹیڈ گیس پاکشاہ صاحب بتائیے گا یہ جو تین نشستیں ٹرائبنل اس کے بعد آپ نے الیکشن ایکٹ دوہزار تیئیس جو ہے اس میں منمنٹ کر کے آرڈینس لے آئے کیا ہو رہا ہے تماشا پاکشاہ صاحب بہت شکریہ آدارے اور آداروں کے سربراہن کہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے اور اگر کوئی بات ہلکا سا اشارت انبی اور حقیقت پر مبنی بھی کی جائے تو ان کی ناغوار گزرتی ہے توہین عدالت کے طرف چلے جاتے ہیں تمام آئینی یوں کانسٹیٹوشنل عود داران ہیں بے شاکہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں الیکشن کمیشنرہ پاکستان ہے ایڈریکٹر جنرلہ پاکستان ہے وزیر اعظم وزرائلہ آئین کے بھی تو پابند ہیں اگر یہ آئینی ہوتے ان کے پاس ہیں اور آئین کو پروٹیکٹ کرتا ہے آئین کا ڈومین بھی ہے یہ آئین کے بھی پابند ہیں مادر پیدر آزاد تو پھر کوئی نہیں یعنی جو آئین ان کو ان سیٹوں کے اوپر بٹھاتا ہے تو وہ یہ بھی ہے کہ اس کے زیرے اثر اس کو عویر کرنا بھی ضروری ہے کہ کہاں تک ڈومین ہے اب یہ ایک سپریم گوڑا پاکستان جو ہے انہوں نے آپ نے دیکھا کہ روزانہ نئی سے نئی سنکشن لگ رہی ہیں ٹکر نہیں چلا سکتے اندر کی بات بات نہیں کر سکتے لیکن آپ کہاں تک اس پرسپشن کو روکیں گے آج چیف جسدہ پاکستان جو کامل احترام ظاہر ہے ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں وہ تو پبلک پلیسز پر بھی تقریریں کرتے رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں اس دوران بھی بیٹھے رہے ہیں جس طرح ایک طرف صرف ازرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف حساب دار صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس پر بھی بات ہوئی پھر آپ کا یہاں کیا کام ہے لیکن وہ بہرحال اپنی بات وہ کرنا جانتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سابقہ چیف جسدہ پاکستان کی دورے یعنی ان کے صدارت یا چیف جسدہ کے دور میں وہ اپنا کئی دفعہ کئی بنچز میں بیٹھ کے اٹھ جاتے پھر بعد میں طرف جو دلاتے تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ سارے میئر پورے ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیں آپ سٹارڈ اس سے لیتے ہیں کہ اگر اگر الزامات جو چیف یعنی جو برطانوی آئی کمیشن نے ہاں تقریر کیا ہے تو وہاں تمام لوگوں نے تقریر کی اور اس سے بھی ساقتہ کاریر ہوئی مجی وہ تو ظاہر ہے کہ آسمان جنگیر کا وہ اس پہ اس سے بھی ساقتہ کاریر کیا مجھے بتائیے حمود و رحمان کمیشن چھاپنی گیا وہ پرابیٹر تو نہیں ہے کہ آپ نہ پڑھیں پچاس سال پہلے تک اچھا اب یہ ہے کہ اس میں جو صفحہ ایک سو چالیس ہے ایک سو چودہ ہے فلانہ ہے بھئی وہ پوری دنیا پڑھ رہی ہے اس میں کیا لکھا ہوئے اور وہ اگر کوئی اور بات آپ کر لیں میں کر لوں پڑھ کے تو میرا مقصد یا آپ کو ضبط کرو یا اس پر بندی لگاؤ کہ صرف پاکستان کے لوگوں نے اس پر بات نہیں کرنی اب چیف جسٹر پاکستان نے خود کہتے ہیں کہ ہر آدارہ اپنی ڈومین میں رہے آپ نے کہا انہوں نے برطانی ہائی کمیشنر کو وہاں کی چیف جسٹر کو مختلف چیزوں پر لیٹر لکھا اب مجھے بتائیے پہلی بات ہوئی ہے کس کا جواز کیا ہے پھر یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سپریم بیوڈیش کونسر بنی ہوئی ہے تو تمام جو برادر ججز ہیں تو وہ خود بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں یہ پاکستان مسال قائم ہے جسٹر ارشاد نکلا تھا بینٹ بنا لیا تھا کوئٹا جا کے اور سجاد علی شاہ کو پہلی انہیں ستانوے میں اپنے چیف جسٹر کوئی نکال دیا تھا وجہ یہ ہے آپ کو کیوں اس طرح شک پڑتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس میں آپ ملزم ہیں آپ کا تو کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپ کروں گا اس خط میں انہوں نے میں نے پڑھا خط انہوں نے کلیریفائی بھی کیا ہے جی کہ الیکشن جو ہیں کروینے میرے خیال میں یہ نہیں اس میں لکھا کہ جی انہوں نے الیکشن ہی کر رہا ہے which was not correct اور میں سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں all the rules all the rules are made for the people جو دنیا میں انسان جیتھنے آئے اس کے نبی ان کے اوپر اترے کتابیں الہمی آئیں انسان کے لئے آئیں نا کہ انسان کیا اس وقت consensus نہیں تھا کہ پاکستان میں کونسی پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے اس میں پھر اے این پی کو دو لاکھ ربے جرمانہ کر کے تو آپ نے تو قومی دارے میں لے لیا نا تو پھر ان کا تو بات مواز شریف جو الیکٹ ہویا اس کے اوپر بھی تو لوگوں کی بھی آگے آئے گا کہ سور موٹو لیا جائے نا آپ جی میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ایک پارٹی شہسی کا میں چیف الیکشن کمیشنر تھا ایک صفہ بیتر چیف جسٹس نے اپنے ڈیسیئن میں کہا تھا کہ ان اپوز جو الیکشن ہوتا ہے وہ الیکشن نہیں مانا جاتا انٹر پارٹی کا لکھا بھی ہے کہا بھی ہے اب بات یہ ہے کہ یا تو تو کسی چیز پر رکیں اگر آپ صرف اس ڈر کے یا ڈر کے کہتے ہیں کہ آپ پروٹیکشن لیتے ہیں اور آپ خود اتنا نازک مزاج ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کہا جائے تو قوم تو یہ عوام جو متاثرین ہیں وہ تو کہتے رہیں گے اگر آپ نہیں تو آپ کے بعد بھی تاریخ لکھتی رہے گی بجائی ہے کہ یہ لیٹر تو ہے نا تو جتنی کالی بیڑے ہیں سو ہے ڈیڑھ سو ہے دو ہے تو ان کا سارا کسٹورڈن کون ہے چیف جستر پاکستان تو جتنی بیڑے ہیں ان سے پوچھے کتنی بیڑے ہیں لیکن اس معاملے کے اوپر جو یہ بڑے حتہ کمیز جملے کہے وزیراعظم شباز شیف نے اس پہ تو کوئی کمنٹ بھی نہیں دیا چیف جستر صاحب نے کہنا چاہیئے تھا اب آپ دیکھیں جستر مندو خیل اور جستر اثر منداللہ نے اس کو برکا کہ ہم کالی بیڑے نہیں ہم بیڑ نہیں وہ بجیہ کہ اپنی جو ورادہ چاہیب آپ دیکھیں کہ فیصل ورڈ ہے اچھا وہ توہین امیز اب بھی باتیں کر رہے کہ مجھے یہ بات کہ ہی ہے اس چیف جسل نے بلایا تھا اس کو سپیس دیا گیا ہے سپیس نہیں صفائی دے گی بلکہ وہ تو گیا ہی نہیں تھا اس دو افتے بعد جواب جمع کر وائے چھوٹے بچے ہوتے سکول کے بچے ہوتے ہیں اس کی صفائی تو خود وہاں سے آتی رہی اب اس طرح کا رویہ اکتیار کریں گے تو پھر آپ درا کہ ساری قوم کو اپنے مطلق باتیں نہیں اچھی کروا سکتے ہیں میں نے آگے چل رہا ہے مجھے بتا دیجئے کیا خط کو دفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر چاہے سپریم کوٹ ہو یا کوئی بھی دارہ ہو یہ بیجا جانے چاہیے تھا آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی تلقات کے جو ایک مروجہ اصول ہے جو ان کو ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کا ایمیسڈر جو ہے اسے بہت ساری جو ہوتی ہیں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تال میل رکھتا ہے ایسی دوری شہری بھی پاکستان جس کے پاس شناکتی کار ہے وہ یہ بات پوچھے کسی طریقے سے ادب اترام سے پوچھے یا کوئی درخواست دیں کہ اس طرح کے ہر میک وہ اپنے ڈومین سے باہر نکل کے بات کر رہا ہے تو کیا ایسا ہے ہم بھی کر لیتے ہیں پاکستان ہمارے ملکہ میں جو سمجھ لیں جو ادار اتنے اتنے زیادہ طاقت بر ہیں یہ میٹر تو یوکی میں کرتا ہی نہیں امریکہ میں کرتا ہی نہیں وہ اپنے ہاتھ سے نکلتا ہی نہیں شاہین صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ برطانوی آئی کمیشنر کو خط جو لکھا گیا مہی کے ارلی ڈیز میں یہ 27 اپریل کو آسمہ جنگیر کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا صرف وہ ہی تو نہیں کہہ رہی پوری دنیا کہہ رہی یونیٹی نیشنز نے بھی کہا اور تمام جو یہاں پہ آئے تھے تمام کی یہی بات تھی انتخابی نشان بھی آپ نے لے لیا اس کے بعد آپ نے ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا ان کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں تھی اگر انہوں نے تکلیر کی تو چیف جسٹس آف پاکستان یا پھر ان کا ریجسٹار جو خط لکھا گیا ان در سکشن آف چیف جسٹس آف پاکستان آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کیا یہ ملکوں کے درمیان میں اور سپیشلی سو مجھ سو کہ اس میں مصدق کا جو گورنمنٹ ٹوپل کی نائنٹین ففٹی تری میں وہ بھی لکھا گیا اس کے بعد آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ آپ نے فلسطین کو نقصان پچھایا آپ نے اسرائیل حراست کو سپورٹ کیا تو کیا یہ ڈومین ہے چیف جسٹس اور پاکستان کا کاشر خان صاحب بدقسمتی کی بات یہ ہے علمیاں یہ ہے چیلنج یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی ادارہ اپنے ڈیوٹیز پرفار نہیں کر پا جس کی وجہ سے ہر آنے والا دن مزریبل دن ہے اور چیف جسٹس اور پاکستان صاحب جن کی طرف بہت سارے لوگوں کی عمیدیں تھی کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ آئینی طور پر قانونی طور پر تمام معاملات ایک لائن میں سیدھے چل پڑھیں گے لیکن بدقسمتی میں کہوں گا کہ یہ لیٹر تو ایک ایشو ہے question یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا question یہ ہے کہ جو duties ہیں کیا آئین پہ ہم نے عمل آج تک کروایا جو آئین کی دجیاں بکھیری گئیں آج تک جو قانون کی دجیاں بکھیری گئیں جو ابھی ایک لفظ ایک جملہ بولا پرائم منسٹر پاکستان نے کیا ان کو یہ ججتا تھا کالی بیڑے کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے سارے کالے قانون ان کی ساری چوریاں ان کی ڈکیتیاں ان کی ملک اور قوم کو لوٹ خصوڑ کر باہر لے جانا اگر پاکستان کر دیا جائے تو سب ڈھیک ہے اور اگر آئین کے مطابق قانون کے مطابق ذابطے کے مطابق کسی کو رلیف دے دیا جائے تو دھونس ہے یہ جنگل ہے کسی کیسے انسٹرکٹ کر سکتے ہیں میں اس کا مطلب ہے ایک تو آپ جالی وزیراعظم ہیں حکومت کے آپ نمائن دیں اور دوسرے نمبر پہ آپ دمگار ہیں اور اس پہ اگر سو موٹو نہیں لیا گیا تو یہ کوسسن مار گیا اب آجاتے ہیں بات کہ الیکشن نہیں پوری دنیا کے ہر ابزرور نے یہ کہا کہ الیکشن آزاد امیدوار یعنی پی ٹی آئی کے نمائندے جیتے نشان چین لیا گیا جلسہ نہیں کرنے دیا گیا فرنٹ لائن فرسٹ لائن قیادت کو جیلوں میں ڈال دیا گیا بی کلاس لیڈرشپ کو بھی اسی پوزیشن کا سامنا کرنا پڑا سی کلاس کو بھی دی کلاس کی جو لیڈرشپ تھی وہ فیلڈ میں تھی اور جس میں بڑی تعداد مور دن سیسٹی تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ نئے چہرے جس میں وکیل بھی تھے جس میں ڈاکٹرز بھی تھے اور مختلف شبہ اجاد سے تعلق رکھنے والے پریکٹی کے لوگ تھے جن کو ٹکرز دی گئے انہوں نے ایک دن بھی کمپیین نہیں کی لیکن یہ جو کرتوتیں آج تک کی گئیں اپنی ڈومین سے نکل کر جو کام کیا گئے جو آئین کی دجیاں بکھیری گئیں جو قانون کا ہشر نشر کیا گیا قوم نے بتا دیا کہ اب آخر یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جو کام آپ کا نہیں ہے جو ڈومین آپ کی نہیں ہے آپ چیف جسٹس اور پاکستان ہیں آپ پہلے ہم تھوڑی نموشی کا سامنا کر رہے ہیں دنیا میں آپ نے شاہین صاحب آپ کی ریگل فٹیلٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی کیا نواز شریف کے پریسیڈنٹ بننا پر سپریم کورٹ میں جائے گی کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا پوری دنیا نے سیشن سنا تھا کہ جو بلا مقابلہ ہوتے ہیں وہ الیکشن نہیں ہوتے ہیں میں ارز کرتا ہوں جی یہ تو وہ ظلم اور انتہا اور یہ قانون کی رجعہ پر کہنے کی ہم جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اب آج ہوگی ہے تیس تیس کبھی آج دس سار تیس ہونے والی ہے ابھی تک چیف جسٹس پاکستان نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا اور اسی ایک ایشو پر تین دفعہ کروائے گئے الیکشن کو کال عدم قرار دیا میں نے پڑا خط میں لکھا کہ انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے گئے یہ لکھا انہوں نے جو برطانوی آئی کمیشنر کو خط لکھا اس میں لکھا ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے گئے وہ کہوں ہوتے ہیں ان کو صفائی چیف جو سے ہمارا ظاہر قابل عزت ہے یوکے کہیں نہ کہیں تو کوئی گلٹی فیل کی ہے شاید کوئی فیلنگز ہیں کہ ہم وضاحتیں دینے پہ مجھو بھئی کیوں وضاحتیں دے رہے انہیں مجھے ایک کمرشل بیٹھ جانا جی اس کے یہ ثابت کریں کہ اسلام آباد کا جو ایکشن ٹرائبنل ہے ہائی کوٹ کے موزز جو ہیں تارک مہبود جنگیری صاحب اس کو ایٹ کر رہے اور یہ تین ان کو نوٹسز لاسٹ وارننگز بھی دے چکے تین وں ان کے اپنننگز جب لایا گیا تو اس کا جو فارم فورٹی فائب کا اس کو اس میں کی گئی تھی فورجی کر جتنے ووٹ تین سو کچھ علی بخاری کے تھے اس کے کر کے تو علی بخاری کے ایک سو چالیس کیے گئے تھے لیکن باقی کوئی فورٹی فائب نہیں لارہ سو مجھ سو کے تاریخ فضل چودری صاحب کے وکیل نے کہ ہمیں کوئی فارم نہیں دیئے گئے ہمیں نہ فورٹی فائب دیا گیا نہ فورٹی سیون نہ فورٹی ایٹ تو جج صاحب نے کہ کمال ہے آپ ایم ایم بن گئے اور آپ کو ضروری کاغذات جو لوازمات وہ نہیں ملے انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے دیئے لیکن الیکشن کمیشن نے آج جو فارم وہاں پہ فورٹی فائب ایک کینڈیڈیٹ کا پیش کیا وہ فوج تھا جس کے اوپر تاریخ محمود جنگیری صاحب نے کہا کہ یہ تو ٹیمپرڈ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہے قیام وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور وہ چاہے تو مجودہ ٹرائیبنل ججیز کو چینج کر کے ان کی جگہ ریٹائیٹ ججیز کو بھی لگا سکتے خواجات صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی یہ ان کا اپنا فکر ہے میں جنگیری صاحب یہ فیصلہ کر بھی دیں اور نظر آ رہا گی کرنا پڑے کرنا پڑے گا میں پھر بھی اس فیصلے کو اس طریقے سے اہمیت نہیں دیتا کہ آپ دیکھیں کہ جو ہارے ہوئے تھے انہوں نے صدر مملک بنا لیا انہوں نے سینیٹر بنا لیا انہوں نے وزیرہ بنا عام اس قسم کے فیصلے نہیں ہو جاتے گورنمنٹ کو فریم نہیں کیا جاتا کیونکہ جو منتخب نمائندے ہیں وہی فیصلہ کرنے کی بقیادہ طور پر ان کو ہی اختیار ہوتا ہے اب پاکستان میں کہا کہ آپ پنتالیس کو روتے رہیں سنتالیس کو روتے رہیں اور کچھ بھی کرتے سب کو پتہ تو ہے لیکن یہ گورنمنٹ بنائی گئی لیکن یہاں پہ آپ کا وزیر قانون کہہ رہا ہے کہ لاہور آئی کوٹ کے موزز جاج نے جو حکم جاری کیا ان کو ایسا حکم نہیں جاری کرنا چاہیے اگر وہ کریں گے تو آئینیز آ رہا ہے جو چیف جستر صاحب کہتے تھے کلیکشن کمیشن پاکستان آئینیز آ رہا ہے تو وہ تو اپنی مرضی کرے آج انہوں ٹھئی کہہ رہے ہیں آزم نزید آرد صاحب نے دیکھا کہ پی ڈی ایم ون کے زمانے میں تیرہ سے بندوں سے پینتیس پینتیس ایمیڈمنٹ کرائیں ایک دن میں ایک دن میں گھنٹے سکتا یہ تو لکھا آئین میں ادریہ کی ازادی کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا دخل تھا اس پہ کیوں نہیں بولے آج بولے ہیں انہوں نے کہا آرڈیننس پہ نہیں بولے لیکن جب وہ سماعت ہو رہی تھی نیب آرڈیننس ترمیم کے اوپر تو ایڈووکیٹ جنرل کے پی پی نے کہا یہ یہ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ آج یا گزے ہوئے کل سپریم کوٹ کو اس کے اوپر سوہ موٹر یا تو کاشیب آپ سادھ ہیں آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ہا ہا کار مچی پاکستان میں خاص طور پر ہمارے دوست نے یہ کہا ہسٹری بیان کر دی کہ ایک چیف جیسے پاکستان جیسے نے انصاف دینا تھا اس نے ایک ایسی سیاسی پارٹی کا سب کچھ چھین لیا اور چھین بھی اس طریقے سے کہ بعد میں جو لوگ کھڑے ہوئے تیسری سلاٹ کے اوپر ان کو نہ بین نہیں کر سکتے تھے پھر جب وہ جیت بھی گئے تو ان یہ ہے کہ آپ خوش فہمی سے نکلیں اس فیصلے کے پس پس اندر میں اور خاص طرح پاکستان کی میں سے بڑی مہترم عدالت ہوں کہ میری ایک رائے تو پکی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو میں ہمیشہ مقدموں کا دنپ سمجھ ہوں انہوں نے ہر چیز کو ایسی کر کے بیٹھے رہے پھر جب فیصلہ کی تو پھر لکھا رہی جب تک اگلا جیج نے فیصلہ کار نہیں دیا یہ آگ پت ہے تو وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ ججو کا بھی امتحان ہے لاہور آئی کوٹ کا یا تو پھر سٹین لے تو یا پھر جو سن ہے وہ غلط ہے اگر یہ جسٹس صاحب نے کیا اگر نہیں کریں کہ چیف جسٹس کے بار معامل سو فیصہ چیف جسٹس اس کے مطلق کو فیصلہ کریں جی بتائیے مجھے کیا چوبیس کے الیکشن جو آٹھ فیبلری کو ہویا اس میں جو مینورنگ کی گئی ہے جو دنیا کہہ رہی ہے اس کو روکنے کے لئے اس کو چھپانے کے لئے سب کچھ چل رہا میں اگزارش کرتا ہوں پہلے تو تھوڑا سا میں تارک فضل صاحب بات کرنا چاہوں گا ایک دو جملے دیکھیں تارک فضل چودری صاحب یا ان کے موزز وکیل صاحب کا قصور نہیں اس پارٹی کی ہسٹری اٹھا لیں شہباش صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد ایک مزدور تھے مارے غریب کسان تھے جنہوں نے میند کر کے اپنا مقام بنایا ہے اور انہی کے بھائی کہتے ہیں کہ میرے والد ارپتی کھرپتی سرمایہ دار تھے یا تو میاں نواشی صاحب جھوٹیں یا میاں شباش صاحب جھوٹیں اب آجاتی اسی ریفرنس میں ان کے ایک ورکر جو پہلے بھی ایمینے رہے اور میرا یقین ہے جیسے اب وہ فارم فورٹی سیون کے ایمینے تارک فضل صاحب پہلے ان کے خلاف انتقامی کارمی کریں کہ کریں بھئی ان کے پاس فورم ہے لیکن میں یو اذکار رہا ہوں کہ کاشف خان صاحب ریکارڈ پر موجود ہے تارک فضل چودری صاحب کی پریس کانفرنس جس میں اس طرح فائل لہراتے رہے کہ یہ ہیں فارم فورٹی سیون جب جہاں جہاں وہ یہی لہرائی کی کہ یہ ہے فورٹی سیون میں از کر رہا ہوں یا تو تارک فضل صاحب جو فورٹی سیون کی فائلیں لہراتے رہے اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں یعنی انہوں نے مزاق بنایا ہوا ہے اب جو پیدا ہوگی کہ ان کے جو اپننٹ تھے وہ دو تین سوکر صاحب تھے علی بخاری صاحب تھے اسی طرح شاہد شاہد صاحب صاحب کے اپننٹ جو ساری جو پارٹی ہیں تھی وہ ساروں کے فارم میچ کر گئے چونکہ دیکھیں یہ جو فارم فورٹی فائیو ہے یہ ہر پولنگ اجنڈ کو ملتا ہے اور وہ جو ریزلٹ وہاں موقع پہ ہوتا ہے تنکل اس کے بعد ملتا تو پھر یہ پانچ اور تین اور گیارہ طریق دینے کی ضرورت کیا تین تین کے بعد انہوں نے اتنا ٹائم کیوں دیا یہ بات ہے میری بات سن اگر جائے صاحب سمجھے وہ اپنے خلاف جو سپریم جوڈیشل کانسل میں پہنچنے سے پہلے پندرہ پندرہ زار پہ جرمان نے نہیں الیکشن کمیشنر پاکستان کو اس بندے کو سیک کریں اور چھے چھے منس سزا دیں تو بات ہو اکبال شاہ صاحب آپ کی اجازت سے دیکھیں اب جو وزیر قانون صاحب کی آپ نے بات کی ہے بھئی واہ جو چھے ججز کے نام دی ان سے کیا تک نہیں آزم نزید طارق تو بھر جو رہے کہ جی چیف جسٹس بھی جو ہے وہ جو لار آئی کوٹ ہے وہ بھی ان کو آرڈر نہیں دے سکتے میں ایک از کر دوں سار آزم نزید طارق صاحب ہماری کمیونٹی سے ہیں اور بہت سارے لوگ انہیں آئیڈلائز کرتے تھے آج ایک بہت بڑا کوسٹن مارک بن چکے ہیں کہ ان کا جو رول ہمیشہ ینگ سٹس کے لیے پازیٹی تھا آج کوسٹن مارک ہو چکا ہے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کیوں ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ون میں جو ایک دن کے اندر جو اندہ دن قانون سازی مزدور کے حوالے سے نہیں تھی پاکستان کے حوالے سے نہیں تھی عوام کے مفاد کے حوالے سے نہیں تھی وہ ساری کی ساری قانون سازیاں چوریاں چھپانے کے لیے دکیتیاں چھپانے کے لیے اور ان چوروں ان ڈاکوں کو رلیف دلوانے کے لیے تھی جنہوں نے اندہ دوند بھئی میں ایک کانون آئین کی انٹرپیٹیشن تو آپ کی سپریم کو اعلیٰ کرتے یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے کاشف خان صاحب دیکھیں یہاں پہ قوصن ہے کہ ہر وہ فرد جس نے ایک روپیہ پاکستان سے باہر منتقل کیا وہ قوم کا بھی غدار ہے وہ ملک کا بھی غدار ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی غدار ہے تو ان کو اگر قانون سازنیاں کر کے جو بندہ تحفظ دینے کی کوشش کہا رہا ہے کیا اس کے گلے میں خونوں کے ہار ڈالیں گے کیا اسے اپریشیٹ کیا جائے گا کیا اس کے قصیدے بڑے جائیں گے بھئی اس کا کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں مجھے یہ بتائیے اکبال شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے جو ججوں کو کالی بھیڑے کا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تمام چینلز نے آئے بار 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 دکھایا اور انہیں جوشی خطابت میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جوشی خطابت میں کبھی کہہ دیتے تھے کہ میں آسی ولی زرداری کو سڑکوں پہ گسیٹوں گا میں آسی ولی زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سوش سمجھ کہ انہوں نے یہ بھی تجرسکوں کہا ہے کہ عمران خان کو زمانت نہ دیں اس کو باہر نہ آنے دیں یہ کس کپیسٹی میں کہا اور جب کالی بھیڑے کہا تو کیا پھر یہ پاکستان میں قانون اور آئین جو ہے وہ صرف غریبوں کے لیے ہے اس پہ چیف جستر تو پاکستان کو آج بولنا نہیں چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں انہوں نے بلکل نہیں بولنا تھا ان کے پاس اور بڑے ضروری کام ہیں تو مسلم لیگ نون نے آج صفائی پیش کیا کہ ہم نے سابقہ جلجوں کو کہا لے کر جھوٹ بہت اٹارنی چلنل نے بھی جھوٹ بولا جی ہے لیکن یہ جب عمران خان کا ذکر ہوا تو اس کا مطلب بھی ہے کہ آج کل حالات کے مطلب پھر تارگٹ اچیف بھی کیا گیا کیونکہ نو مائی کے دو مقدمات میں اور تارگٹ اچیف کیا گیا یہ کہہ کہ تارگٹ اچیف کیا گیا ایک تو آپ نے دیکھا اس دن چھوٹی تھی دوسرے دن پھر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو دس کروڑ پہ بھائی نا طور پر جو حامد امیر کہتا لے کہ اسے جج کے سامنے گھنٹہ گالیاں نکالنے کا موقع فرام کیا گیا اور ججی صاحب کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے بقیدہ اپنے سامنے گالیاں نکلوائیں وہ کوئی توہین عدالت نہیں خاورمانکہ کو خاورمانکہ کموں بیش پولیس کانسٹیبل نے اپنی جو ملازمین نے دہشتگردی کی دفعات کے ساتھ وہ مقدمہ وکیلوں کے اوپر وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں باقی جس طرح آپ توکو رکھے بیٹھے ہیں وہ تو آپ نے دیکھا کہ جا اگر تھوڑا سا پشاور آئی کڑو کی چیف جس طرح بلے بال بھی کیا تھا تو پھر گصہ کیا تھا دو دفعہ تو گصہ کیا تھا تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو سپریم کورٹ میں بھی نہیں لے کے آئے تھے حالان کہ یہی جاج صاحب تھے چیف جس طرح جب یہ خاتل لکھتی صاحب کا چیف کھالی ہیں تو ہمارے پاس 53 thousand cases ہیں آپ ان کو نہیں لے کے آئے تھے اس قسم کا رویہ دالتوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک بقیادہ پارٹی بازی بنی ہوئی ہے اور اس میں آپ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں ہو کہ رہا ہے وہ جاج صاحب جنہوں نے فیصلہ سنانا تھا دلاور نے فیصلہ دو من میں سنا دیا جس وقت پیچھلے سے ہائی کوڈ میں کپنی شکر لائرز نے مجھے بتایا کہ ان کی جو پہلے آدم اعتماد کیا تھا وہ اپلیکیشن تھی ترن ڈاؤن ہو گئی تھی ترن ڈاؤن اور دوس میٹ انہوں نے مانگے وہ بھی مانگے وہ آئین اور قانون کے تحت نہیں دیا لیکن وہ لکھ کے بیٹھا رہا انہوں نے جو فیصلہ کیا ریزرو کر کے بیٹھے جب تا کہ دلاور نے فیصلہ سنا نہیں دیا اب دیکھیں نا اب یہ جو پلانٹڈ خوابر مانے کا ایک سمبل ہے پاکستان میں کالے مو اس کا جس نے مارے سالہ سالہ تاریخ میں اسلام کی تاریخ میں ایسا کوئی کیس ہے ہی نہیں یہ پاکستان کی بدنامی ہے پوری دنیا میں سیاسی مخالفہ سے نکل گئے اس کیس کو نہیں ڈسکیس کرنا چاہیئے تھا بلکل ٹھیک آپ نے شاہین صاحب سر عمران خان جیل میں یہ کی ہے شیخ مجیب کی تحقیقات کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بغاوت مقدمات کریں گے اور ویسے بھی آپ کو پتا کہ مریم صفدر نے جو وزیر اللہ پنجاب ہیں انہوں نے اپنی سمری کبینہ سے اپروف کر لی ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف بانشاہ صاحب علی بات کو کہ جو پچیس گوکلا سمیت لوگوں پر کل اپی آر ہوئی ہے جو کل ادھر کیس میں ڈراما بازی ہوئی ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ جائج صاحب جو ان کی اپلیکیشن ان کے اعتراض کو جو عمرات کر رہے ہیں لینائے کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کا اعتراض بجا نہیں ہے میں سنوں گا بھی اور اس کا میں فیصلہ بھی کروں گا کل جب اناؤنس کرنا تھا تو وہاں پہ جو غالم گلوچ اور جو حشر نشد کیا گیا اور میں ایک قرص کر دوں بھی کہ ایک جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کے جو پی ایس صاحب کے وہ ساتھ رہے غالباً رانہ مقاس ان کا نام ہے اور وہ جو ان کو شینٹر بھی دے رہے تھے اور ان کو پشا بھی کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواور مانکہ صاحب کا اپنا ذاتی جو اشو ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن ابھی وہ کسی کی دیوٹی پرفان کر رہے ہیں اور دیوٹی پرفان کرنے پہ یہ ہوتا ہے یہ ہم یہ علمی ہے قویسن ہے ظلم ہے کہ پیشل جنہوں راہو وصل صاحب پہ وفاقی دارہ حکومت میں گرمیوں کے موسم میں بڑے بڑے بوٹ پہنے والے تیسری مخلوق کے وہ لوگ جنہوں بڑے بڑی بڑی بیوسی اور گندی لینگویج بولتا رہے وہ سر وہ لینگویج چینل پہ بتانے والی نہیں ہے جنہوں نے یوز کی ہے اور اس پہ سیمنی اٹھی لگا دی جاتی ہے پچیس وکلا پر اف ایر دی جاتی ہے تو آپ کے وکلا نہیں کہے ان کے خلاف کسی کوٹ افلا میں جا رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ ٹویٹر پہ جو ہینڈل آئن کا یہ کس نے ٹویٹر پہ وہ جو ہے اپلوڈ کر دی اور اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ میں از کر رہا ہوں جی دیکھیں یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جب رہول بھرسن صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں جانے دیرے اندر خان صاحب کے پاس اور خان صاحب اندر بیٹھ کر کیسے اپنا ٹویٹر کہوں بھئی اس کے لیے ایک پر صدق چاہیے ابھی جو پنش یاد آگیا یہ آج کل بہت سنسٹیو ہارڈوئر رہا چکا ہے میں آپ کی فیس بک پر جا سکتا ہوں آپ میرے فیس بک پر جا سکتے ہیں اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے اور اس سے اقلی بات دیکھیں حمود رحمان کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے اس کو بھی پبلک ہونا چاہیے جو حمود رحمان کمیشن رپورٹ ہے سوال یہ نہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جو ذمہ داران ادارے ہیں وہ صرف اور صرف آج کل صرف سارا دن ساری رات چوبیس گھنٹے اسی پہ صرف کریں گے کہ امران خان کو جھوٹا کیسے کرنا ہے اس کو غدار کیسے ثابت کرنا ہے یا پچیس کروڑ عوام کے جو سب سے فیور لیٹر ہیں انہیں ناکاوٹ کیسے کرنا ہے اللہ کا نامانے آپ قوم کی نبز کو پڑھیں اور اپنی دیوٹیز پرفان کریں یہ جو مقدمات ہونے لگے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے گوگر رتیف کوسا صاحب لاہور ایک کونٹ میں گئے ہیں اس کے خلاف یہ تو ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا کہ کوئی کیابنٹ جو ہے وہ اپروبل دیتی ہوگی ایکس پرائم میسٹر میں اسکر رہا ہوں جی دیکھیں دیکھیں جو فارم فورٹی سیون کی نمائندہ گورنمنٹ ہوگی وہ اپنی اس چوری کو دیکیتی کو چھپا نہیں آپ ہی سمجھتے کہ یہ فارم فورٹی سیون اور فورٹی فائیب کا جو یہ پھڑا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جو جو ہے وہ اپنا پرائیڈ ریگین کر رہی ہے اور یہ ایک اور پھڑا آزم رزیر تارہ اور گورنمنٹ جو ہے تیار کرنے جا رہی ہے کہ جو آرڈر کل آئے ہے راہ راہ کریں گے سپریم کو ہائی کوٹ میں جائے گا چیف جنسل صاحب کے پاس تو ہائی کوٹ کا تو پہلے ہی آرڈر آ چکے ہے کہ ہائی کوٹ کے چیف جنسل کے آرڈر جو بہرحال چیف الیکشن کمیشنر کو عبیر کرنے پڑیں گے میں ارز کر رہا ہوں جی دیکھیں یہ ساری وہ حرکتیں ہیں پہلے بھی کوئی قصد نہیں رہی عوام اور قوم چہرے پہچان چکی ہے کہ کس کا کیا کیا کردار ہے آخر کب تک آپ کے تو پرغام کا نام بڑا زبدست ہے آخر کب تک یہ ہونا ہے کہ آپ اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے اپنی مرضی کی قنون سازیاں کریں گے اپنی مرضی کے ججز لائیں گے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے جو جج اپنی مرضی کے مطابق آئین کی حدود و قیود کے نظام انصاب پر بھی اور ہمارے ان اداروں پر بھی جو اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک عوام کی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا بنا کے رکھ دیا گیا ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اگر ان کی مرضی کے مطابق کام ہوگا تو وہ آئینی ہے وہ مجھے بتا دیتی آپ کیا حالات کدر کو جاتے دکھا رہے کیونکہ عدلیہ کا حکومت کا اور میں ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ اس وقت ہمیں بظاہر نظر آ رہے کیونکہ عدلیہ اپنے ڈومین کو ریگین کرنا چاہ رہی ہے اپنے پرائیڈ کو ریگین کرنا چاہ رہی ہے اور حکومت جو ہے آڈینس بھی لارہی ہے اور کھلم کھلا دھمکیاں بھی دی جارہی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے صوبائی حکومت کی طرف سے بھی آپ کو پتا ہے کہ دشکردی کے ججز کی تحیناتی کا نوٹیفکیشن کتنی مشکل سے ہوا ہے یہ حالات کہاں جا رہے ہیں اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جو معاملہ ہے یہ کیا اتنا بڑا کہ اس کے لئے ٹی وی سکرین کا ٹائم بھی ضائع کیا جائے عوام کا ٹائم بھی ضائع کیا جائے ایف 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 ٹویٹر پر گور کرنا چاہیے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کسی کی کاروائی ہے اور واقعی آپ کہتے ہیں آئندہ ہونے کیا والا ہے جو میں سمجھ میں یہ لگ رہا ہے آپ دیکھیں اس ایف ایف صاحب نے بھی مذاکرات کی بات کی تھی میان نواز شیست صاحب بھی ملنا چاہتے تھے اور عمران خانم بھی بھی کچھ لوگ ملنا چاہتے کون لوگ جو نہیں ملنے دے رہے یا اسی طرح آگ بڑھ کائے رکھنا چاہتے وہ بینیفیشری ہیں مثلا آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی کیا مجبوری ہے یہ تو ہمیں نہیں بتا مسلم لیگ نون میں جس فقط فرنٹ حاکس ہیں وہ ان کو مشابرت میں اس قسم کا انہوں نے الجایا ہو گا کہ کاش مسلم لیگ کی قیادت ان لوگوں سے پیچھا چھوڑائے کہ جو آ کو ٹھنڈا نہیں دے رہے آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی جو بھی ہے حکومت تو کر رہے نا اس پر گور کرنا چاہیے علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہوئی موسی نکوی سے اسی دن اطوار باز دن عمران خان سے ملاقات کروائی گئی چھٹی والے دن اجازت نہیں لے گئی ویسے کروائی گئی تو پھر بعد میں ریاکشن کیا اور انہوں کہا جو موسی نکوی کی بیوی کے ایسیٹس ہیں دبئی میں وہ جو ہیں اس کا پہلے حساب دیا جائے اور گنڈا میں سکانڈل بھی عمران خان نے کہا اس کا مطلب تیسرا وہ پرسیپشن بلٹ ہو رہی تھی کہ پی ٹی اے جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے بڑی لو پروفائل ہو کے وہ انہوں نے اپنا بلکل سوائس کے ایک چار دن آپ ٹی وی پروگرم کریں گے نہ فائی اس میں کچھ نکال تھے ولی خان کو آپ نے غدار قرار دے کہ کیا کہ جو احمل ولی نے کہ میں غدار ابن غدار ابن غدار ہوں یہ غدار کی جو فیکٹنیں بند کرنی چاہیئے یہ غدار نہیں ہے تو کام از کام یہ ہے کہ خود اپنا آپ سمال لیں جب جو پاپل اور قیادت کو غدار مت کہیں فائی کیا تحقیقات کرے گی جو حالات جو ہے اس وقت جو جا رہے مطلب کنفرکٹ کی پوزیشن میں ہر ادار جی دیکھیں گزارش یہ ہے اگر یہ مخلص ہیں ہیں چاہے وہ فائی ہے چاہے باقی ادارے ہیں اگر وہ ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہیں تو اوپن اعلانیاں طور پر اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہ اپنے دلوں کو بڑھا کرنا پڑے گا لیکن کوئی دودھ کا دلاوہ نہیں ہے ہر کسی کے اینڈ پر کتائیاں بھی ہیں تھا لیکن اس نے فاطمہ جناہ کو بھی جتوائے تھا اس نے قائد اعظم محمد جناہ کے پوسٹرز جو ہیں اپنے سائیکل پر لگائے تھے لیکن ہمیں اپنے اداروں کو تمام ادارے جس میں جیوڈیشری بھی آتی ہے آرمی بھی آتی ہے حکومت بھی آتی ہے بیوروکریسی بھی آتی ہے اس سے یہی ریکیسٹ ہے کہ حالات پاکستان کے اچھے نہیں ہیں اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر صلح جو ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جائے جو پولارائزیشن ہے جو ایک دوسرے کوئی سپیس نہیں دیا جارہا تاکہ پاکستان کسی سانیہ سے بچ سکے اور پاکستان کے عوام جو بہت بہترین حالت میں ہیں وہ پروسپیریٹی کے بارے میں سوچ سکیں امیدہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ